بڑے نام پر بڑی دو نمری شوٹس میں جا کر مریضوں کی عیادت سہولیات بیارے دریافت کیا بولین مریضوں اور ان کے لوائقین کی شکایات پر فوری ایکشن ہوگا بہترین طبی سہولیات کے فرامی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے مغلپورہ کے قریب شوٹس اٹھکٹ کے باعث گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی گاڑی میں موجود خاتون معمولی زخمی ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابل پا لیا بلدیاتی نظام کو دس برسوں سے مفلوج رکھا گیا نئے پاکستان میں بلدیاتی نظام ترقیاتی کام کی احساس ہوگا بلدیاتی داروں میں نچلی سطح پر اختیارات کی منتقلی چاہتے ہیں ساتھی سخت مانیٹرنگ یقینی بنای جائے گی پنجاب کا نیا بلدیاتی نظام کے پی سے بھی بہتر ہوگا وزیر بلدیات کی وزیراعظم کو اجناس پر نئے بلدیاتی نظام پر بریفنگ ہمیں دیوالیا معیشت ملی جسے بہتر کرنا ہے پنجاب میں خیبر پختونخواہ کی طرح سرکاری سکولز کا میار بہتر کریں گے دھائی کروڑ بچے سکول نہیں جاتے اس مسئلے کو فوری حل کریں گے ہمارا مقصد تعلیم کو فروغ دینا اور شعبے میں بہتری لانا ہے وزیر تعلیم شفقت محمود کی نیشنل کالج آف آرٹس کے دورہ پر میڈیا سے گفتگو فیکالیٹی میمبران سے بھی ملاقع حکومت کا امتحان شروع ہو چکا حکومتی منشور پر عمل درامت کے منتظر ہے لوگوں کی مایوسی کو ختم کرنا نئی حکومت کا کام ہے حکومت تبدیل ہوئی مگر آم آدمی کے مسائل برقرار ہے امیر جماعت اسلامی کی پریس کانفرنس آپ وہاں پر فارور بلوک تو نہیں بنانے جا رہے ہیں نہیں جی فارور بلوک کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ایک سو سے زیادہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پاکسان تحریک انصاف میں شامل کیا جائے یہ تو سسٹم ختم ہونے جا رہا ہے بربلاہ کر رہے ہیں تحریک انصاف میں سب سے شامل تھے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں لاہور کا پورا چیئرمین کا ایک بہت بڑا گروپ آنا جاتا ہے مشکل ہوتا ہے میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے ہم نے تو ان کو عامریت جب ان کا اروجتہ تب چھوڑا ہے ہم پہ تو کوئی ایلیگیشن ہے نہیں اوپن لی چھوڑا ہے پانچ لیگی چیئرمین باغی پی ٹی آئی جائن کر لی پنجاب اسمبلی سے پہلے زلے اسمبلی میں فارور بلوک چیئرمین یو سی دو سو انسٹھ راشد کھوکر یو سی دو سو ستاون سے منظر عباس کھوکر یو سی دو سو کیاون سے رانا خورم مرتضی شانو بابا اور یو سی دو سو اٹھاون سے میہ افتخار احمد نئے پاکستان میں آگئے نون لیگ نے دھوکے کے سوا کچھ نہیں دیا منظر عباس کھوکر سو سے زائد لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے اوپوزیشن لیڈر افیب صدیقی کا دعوی لیگی چیئرمین کے باغی ہونے پر ڈپٹی میرز بھی میداد میں آگئے وفاداریاں تبدیل کرنا آسان نہیں یہ پانچوں بلدیاتی نمائندے پہلے بھی نون لیگ کا حصہ نہیں تھے ڈپٹی میر نظیر خان سواتی اور وسیم قادر کی لاہور ہی اس سے گفتی بھاری تنخواہیں لینے والے ریلوے کے کانٹریکٹ ملازمین آئندہ ہفتے سے پہلے گھروں کو چلے جائیں ریلوے میں بدنوانی کے کیسز نیپ کو بھیجیں گے وفاقی وزیر ریلوے سے شیخ رچیت کی میڈیا سے گفتگو کہاں لاہور سے راول پنڈی کا سفر ایک گھنٹہ کم کرنا خواب ہے اصل مسئلہ فریڈ کا ہے مسافروں کا نہیں اور ریلوے کے سابق دور حکومت میں کرپشن ہوئی ریلوے حکام ہی بول اٹھے حکام نے نیب کو تحقیقات کرنے کے لیے خط لگ دیا ناکس کالٹی کے اٹھارہ سو ہارس پاور ویگن خریدنے کا الزام